اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دینے والا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر جو سب سے پہلا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ ہے ائرپورٹ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں پر چھتیس ہزار کیپٹاگون ٹبلیٹ کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا ہے کیپٹاگون ٹبلیٹ قطر میں ممنوع ہے اس کو لکڑی کے باکس میں چھپا کر سمگلنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ ناکام ہو گیا یہاں پر جو دوسرا اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ ہے منسٹری آف لیور کی طرف سے منسٹری آف لیور کی طرف سے چیکنگ کے دوران چوون کمپنیوں کے خلاف قانونی کا روائی کی گئی ہے منسٹری آف لیور کی طرف سے ایک جون سے تین جون کے بیچ میں چیکنگ کمپین کے دوران چوون کمپنیوں کو اس رول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک جون سے لے کر پندرہ سپٹمبر تک کوئی بھی کمپنی اپنے ورکروں سے دھوپ میں یا کھلی جگہوں میں صبح دس بجے سے ساڑھے تین بجے تک کام نہ کرائی یہ رول ہر سال لاغو ہوتا ہے ساری کمپنیاں الوکرہ، الوکر، الخرطیات، امکرن، لوسیل، الخور، امسلال، زخیرہ، دوہا وغیرہ میں کام کر رہی تھی آگے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے وائلیشن کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے 16008 یا اس لنک کے ذریعے لاغن ہو کر بھی کمپلین ڈال سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اگر آپ بھی کسی کمپنی کے مدیر ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں دوستو قطر میں جو لوگ مچھلی پکڑنے کے فیلڈ میں لگے ہیں اور اس پیشے میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے قطر گورنمنٹ کی طرف سے اس پیشہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کام میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اندھن اور ورف کے ذریعے 28 ملین ریال کی مدد کی جائے گی انہیں پیٹرول ڈیزل اور ورف کی خریداری میں سبسیڈی دی جائے گی قطر میں 3 جون کو 566 لوگوں کے خلاف قانونی کا روائی کی گئی ہے جن میں 489 لوگوں نے ماسک نہیں پہنا تھا چھے لوگوں کو گاڑی میں گنجش سے زیادہ بٹھانے پر 68 لوگوں کو سوسل ڈسچینس کی رول کو فولو نہ کرنے پر ایک آدمی کو ہوم کرونٹین کے خلاف ورزی کرنے پر تین لوگوں کو احتراز اپنا رکھنے پر ان کے خلاف قانونی کا روائی کی گئی ہے قطر میں 3 جون کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 198 کرونا کی نئے پیشنٹ سامنے آئے 144 لوکل جبکہ 54 باہر سے آنے والوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 356 لوگ کرونا وائرس سے ریکوبر ہو گئے ایک ڈیت کا کیس سامنے آیا ہے قطر میں بھی تک ٹوٹل 26,22,285 کوویڈ-19 کی ویکسین لوگوں کو دی جا چکی ہے 65.5% الیجیبل لوگوں کو کوویڈ-19 کی ویکسین کا کم سے کم ایک ڈوز مل چکا ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ